ہماری فلمی دنیا میں جب کوئی افینیتری سفلتہ کے پائیدان چڑھتی ہوئی نمبر ایک کی پوزیشن تک جا پہنچتی ہے تو سب سے پہلی بات تو یہی آتی ہے کہ اس سے اسے لاغ کیا ہوتا ہے درشکوں کو لگتا ہے کہ سفلتہ جب اس طرح مل جائے کہ آپ اپنے کشیتر کے اپنے دور کے نمبر ون بن جائے تو اس سے بہتر اور کچھ نہیں کیونکہ اس کے بعد آپ کو مہمانگا پارشنمک ملنے لگ جاتا ہے منچاہے رولز ملنے لگ جاتے ہیں بڑے بڑے بجٹ کے پروجیکٹس ملنے لگ جاتے ہیں کئی بار تو یہاں تک ہوتا ہے کہ آپ کے رکجتر کو آپ کے اگنے کو دھیان میں رکھ کر کہ آپ کے نمبر ونکائیں لکھی جاتی ہیں اور خاص طرح کے پرستاو آپ کے لیے آپ کی شرطوں پر آتے ہیں یہی سب سے بڑی اہمیت ہے کسی ستارے کے لیے اپنے کشیتر کے نمبر ایک ہو جانے کے بعد کنگنا رانوٹ جب فلموں میں آئی تو ان کی پہلی فلم گینگسٹر کے ساتھ کچھ سمیقشکوں کا کہنا تھا کہ ان میں کوئی بات ہے یہ اپنے تری دور تک جائے سب سے پہلی بات تو میڈیا میں ان کے نام کو لے کر یہ خاص طریقی چرچہ شریف راجستان میں ایک مشہور سرنیم رانوٹ ہوتا ہے یہ سمجھا گیا کہ کنگنا جی رانوٹ ہے اور ان کے نام کے آگے فلمی پتر پترکاؤں میں کنگنا رانوٹ اس طرح لکھا جانے لگا لیکن جلدی ہی انہوں نے اس بات کا کھلاسہ کیا کہ وہ رانوٹ نہیں بلکہ ہمچل پردیش سے آتی ہیں اور ان کا سرنیم رانوٹ ہے جسے اسی طرح لکھا جانا چاہیے فلم فیشن میں پریانکا چوپڑا کے ساتھ ساتھ کنگنا رانوٹ نے درشکوں کا دھیان شیٹا اس کے بعد آئی ان کی فلم ہے once upon a time سمرن، شوٹ آؤٹ ایٹو، بڑالا، رنگون، منو ویڈ ستنو تک آتے آتے یہ سپشٹ ہو گیا کہ ابھنے کی کوئی ایک خاص چنگائی کنگنا جی کے پاس ہے کہ بل ابھنے کی ہی بات نہیں بلکہ ان کے بارے میں یہ بھی چھپتا رہا کہ وہ سبھاو سے تھوڑی ہی تھی لوگوں نے دیکھا کہ ریتک روشن جیسے کول مانے جانے والے ہیرو کے ساتھ بھی کپنگا ہوا پاد میں ان کی فلم میں آئی گینگسٹر کے بعد کرشتری، تنو ویڈز منو ریٹرنز اور کوین تک آتے آتے کنگنا شکھر پر پہنچتی دکھائی تھی ان کے پکش میں ایک بات یہ بھی ہوئی کہ اس دور کی نمبر ایک ابھنےتری مانی جانے والی تیپکا پادکونڈ شادی ہو گئی پرائے درشک یہ چاہتے ہیں کہ وہ نمبر ون کے تاج پر تاج کے ساتھ شکھر پر اسی ابھنےتری کو بٹھائیں جو پیچلر ہو ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے کہ شادی شدہ ابھنےتری اس حد تک لوگ اپنی یا سپل ہو یہ اسے فلموں کی نمبر ون کہا جائے کنگنا جی کی ایک فلم منی کرنے کا اتحاسک فلم آئی بہت ان کی تاریف ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ججمنٹل ہے کیا ایک فلم اور ابھی حال ہی میں لوگوں نے چھٹا سنی ان کی نئی فلم تلائیوی یوگی ایک مشہور ابھنےتری اور نیتری جائے للیتا کی جیونی پر ادھائی فلم ہے ان سب اپنے فلموں کے ساتھ کنگنا رانوٹ اپنے ساتھ کی انی ابھنےتریوں جن مکرتی سینن شرتی حسن عدیتی راو ہیدری سوناکشی سنہ پرنیتی جوپڑا کا نام لیا جا سکتا ہے ان سب سے ایک بڑھت بناتے ہوئی کچھ آگے تینی سے پڑھتی دکھائی دی اسی میں چار چاند لگائے انہیں ملے پورسکاروں نے ان کو ملنے والے پورسکاروں کی چھڑی لگ گئی وہ چار بار فلم فیر آبارڈ جیتنے والے پھرے تری بھی بنی اور اسی کے ساتھ ساتھ انہیں پدوشری بھی حاصل ہوئی اتنا تو کافی تھا انہیں اس قلب کی ایک ستسیاں مانے جانے کا جس میں درشک ابھی تک دیکھتے آ رہے تھے نرگیس مدھبالا مینہ بھمانی ویڈے دیبالا سادھنا شرکلہ ٹیگور ہیما مالینی لیکھا شریدینی مادری دیکھشت کاجول ایشوریا رائے رانی مغر جی پریانکا چوپڑا بدیا بالان کٹرینا کیف اور دیپکہ پاتھ بھوم جیسی ابھی نیتری ہوگا اس اسطر پر پہنچ کر اس پایدان پر پہنچ کر کنگنا رانوٹ آج کے دور کی نمبر ایک ابھی نیتری بن گئی ان کی چندتہ اسی طرح ہونے لگے یہ سنیوگ ہی ہے کہ پچھلے دو ورش پوری دنیا کے لیے ایک خاص کشمکش میں پی تھی جب پورونا سنکرمن کے کارل فلموں کو ایک بڑا جھٹکا لگا کئی بڑی بڑی فلمیں رک گئیں کئی ابھی نیتا اور ابھی نیتریان اس سے ربھاوش بھی ہوئے لیکن جیسے جیسے ماہول سدھرتا گیا فلموں کنگنا کی سکریتا بڑھتی گئی اور اور نئے دیجی ویشا کے ساتھ نئے کیوٹ کے ساتھ فلموں میں آنے دیکھیں تیار ہیں دیکھنا دلچسپ ہے کہ اب کنگنا کا یہ تاج ان سے آلیا بھٹ داپسی پننو یا شردھا کپور جیسے اپنیتریان کب کس طرح ہیں اور کس فلم کے ساتھ لینے کی کوشش شروع کر دیں کبھی کبھی کچھ درشموں کو لگتا ہے جنہوں کوشش شروع بھی ہو چکی ہے لیکن فلحال کنگنا رنوٹھ ہیں کس طور پر نمبر واقعا چی موسیقی 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 موسیقی